لکڑیاں خرید لیں یا سلنڈ بھر بھالیں گیس نہیں ملنی پندرہ اکتوبر سے پندرہ مارچ تک گیس کو بھول جائیں مہگائی کا توفان تو تھائی بجلی کے جھٹکے تو انہوں نے لگائی کہ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ مارچ تک آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے مارچ کے آگے کیا ہوگا یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر حسرین جعوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجٹل چینل لکڑیاں خرید لیں یا سلنڈ بھر بھالیں گیس نہیں ملنی پندرہ اکتوبر سے پندرہ مارچ تک گیس کو بھول جائیں یومیاں گیس ناغے کا دورانیاں چودہ سے سل اگھنٹے تک ہو سکتا آپ کو مبارک ہو آپ ترقی آفتہ ممالک کی فیرست میں شامل ہونے جا رہے ہیں آپ کو یورپ کے برابر کھڑا کیا جا رہا ہے جس طرح یورپ میں گیس کے بہران کی وجہ سے لوگ لکڑیاں کٹھی کر رہے تھے آپ بھی سردیوں کے لیے بندوبست کر لیں یورپ میں تو روس اور یوکرین جنگ کی وجہ سے گیس کا شدید بہران پیدا ہو گیا تھا لیکن ہمارے ملک میں یہ کرامات پی ڈی ایم حکومت کی ہیں یہ وہی پی ڈی ایم ہے جسے مہنگائی میں پسی عوام کا اس قدر در تھا کہ ایک چلتیوی حکومت کو جس بھی طریقے سے فارغ کر کے اقتدار میں آئی آتے ہی انتقام لے نہ شروع کر دیا وہ جو کہتے تھے جمہوریت بہترین انتقام ہے وہ اب جمہور یعنی عوام سے لے رہے ہیں مہنگائی کا توفان تو تھائی بجلی کے جھٹکے تو انہوں نے لگائی اب وہ آپ سے گیس بھی چھیننے جا رہے ہیں اب ہوتے کون ہے سستی گیس پر یاشی کرنے والے مخلوط حکومت کے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ گیس کا انتظام نہیں ہو سکتا لہٰذا عوام بھوکتنے کے لیے تیار رہے ظاہر ہے جب حکومت اپنے نیب کے ریفرنس ختم کروانے آڈیو لیگز کے معاملے میں دیکھنے اور عمران خان کو ٹف ٹائم دینے میں مصروف ہوگی تو پھر گیس کے انتظام کون کرے گا سوئی سردن گیس کامپنی نے موسم سرما میں گیس لوڈ شیڈنگ کا فیصلہ کر لیا ایس ایس جی سی کے مطابق گیس لوڈ شیڈنگ پندرہ اکتوبر سے پندرہ مارچ تک کرنے پر غور کیا جا رہا ہے حکومت نے کہا کہ یومیا گیس ناگے کے دورانیاں چودہ سے سولہ گھنٹے تک ہو سکتا ناشتہ دوپیر اور رات کے کھانے کے لیے دو سے تین گھنٹے تک گیس ورام کی جائے گی اگر آپ لیٹ ہو گئے تو الپی جی استعمال کرنا ہوگی اس طریقے سے جو معاملہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کا نظام جو بھی بنائیں گے وہ آپ کو بھوکتنا ہے وہ آپ اس طریقے بھوکتیں گے کیونکہ آپ ہی اس چیز کے ساتھ ہیں عوام کو نکلنا ہوگا عوام نکلے گی لیکن عوام کو نکلنے نہیں دیا جا رہا یہ کونسی عوام ہے جس کو سننا ہی نہیں چاہتے یہ کونسی عوام ہے جس کو وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے یہ کونسی عوام ہے جس کو وہ بھول چکے ہیں وہ کونسی عوام ہے جس کا احتجاج وہ ریکارڈ ہی نہیں کرنا چاہتے یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ مارچ تک آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے مارچ کے آگے کیا ہوگا یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اب آپ یہ دیکھئے کہ ادھر آپ خوش ہو رہے ہیں کہ ڈالر نیچے جا رہا ہے ادھر آپ خوش ہو رہے ہیں کہ جو ہے وہ پٹول نیچے جا رہا ہے یہ جس طریقے سے ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر تو ابھی میں ڈیٹیل پر آیا ہی نہیں ہوں ڈار کے کارنامے تو ابھی سامنے آنے ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ ایک ہوتا ہے سی پی آئی کنزیومر پرائس انڈیکس ایک ہوتا ہے پی 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 پبلک پرائیویٹ پرائس انڈیکس اچھا اب آپ یہ جو انڈیکس جو میں نے دونوں آپ کو بتائے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پندرہ روپے کی اگر روٹی ہے یعنی دس روپے کی روٹی تھی وہ پندرہ کی ہوگی اب جب الپی جی اگر مہنگی ہوگی تو یہ روٹی کتنے کی ہوگی تو پوری مارکٹ کو آپ کیسے مینج کریں گے کوئی روٹی بیس کی دے رہا ہوگا کوئی اکیس کی دے رہا ہوگا کوئی بائیس کی دے رہا ہوگا یعنی روٹی محال آپ کے لئے ہو جائے گی یعنی آپ یہ اندازہ کر لیں کہ آپ لوگ ساری چیزیں چھوڑ دیں سبزی چھوڑ دیں صرف اور صرف اگر آپ روٹی پانی کے اندر ڈبو کر کھانا چاہیں تو آپ کے لئے وہ بھی پچیس روپے کی ہو جائے گی یعنی مجھے نہیں پتا کہ ایک تو صاف پانی نہیں اور ایک تو آپ کے باقی نظام نہیں آپ کے پورے پنجاب کے اندر صاف پانی کا نظام کوئی نہیں بنایا گیا اور اس کے اوپر بھی جو ہے آپ کی انجی اس کو ایوالف کرنا پڑا آپ کا صاف پانی پورے پنجاب کا نہیں ہو سکتا پورے سندھ کا نہیں ہو سکتا بلوچستان کا نہیں ہو سکتا یعنی اس کے اندر روٹی ڈبونے کے لئے بھی آپ کو پچیس روپے درکار ہوں گے تو یہ کس طرف آپ جا رہے ہیں کونسی ڈالر کی بات کر رہے ہیں اور کس آپ پٹرول کے کمی کی بات کر رہے ہیں یہ معاملات عجیب حد تک خراب ہوں گے یہ ایک مارچ نہیں کئی مارچ ہوں گے اور یہ مارچ جو آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو خود سوچنا ہوگا غریب پس چکے ہیں ریپورٹ آ چکی ہے انٹرنیشنل ریپورٹس آ چکی ہیں نو میلین سے زیادہ غربت جو ہے وہ بری طریق یعنی ایک جو اس کی منیمل سطح ہوتی ہے اس سے بھی نیچے غربت چری جائے گی لوگ مریں گے اور وہ جب مریں گے تو پھر عوام مرے گی اور اشرافیہ پلے گی اور ایک پرسنٹ اشرافیہ یعنی پانسو ستر خاندان زندہ باد باقی ساری عوام مردہ باد یہ اشرافیہ کا نعرہ ہے یہ اشرافیہ کا ذہن ہے یہ اشرافیہ کا روح ہے یہی اشرافیہ کا ٹوٹل جو ہے وہ مفاد ہے